اب انشاءاللہ وہ پکیہ پروگرام جہاں سے کل چھوڑا تھا وہی سے انشاءاللہ ابتدا محترم حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی نظام کا قیام تحریک یا انتخابات اس کا ایک حصہ کل ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے دوسرے حصے پر گفتگو کریں گے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کچھ لوگ کل نہ آسکے ہوں اور کچھ کو یاد نہ رہا ہو تو میں کل کی بات کو چند منٹوں میں سم اب کر دیتا ہوں کہ کل کیا بات ہوئی تھی مختصر اندلکل ایک تو ہمارے پینل نے یہ تیع کیا بلکہ یوں کہیے کہ ثابت کیا کہ جماعت اسلامی قیام پاکستان کے بعد اور قیام پاکستان سے پہلے اس کے سٹانس میں فرق آیا پہلے وہ اسلامی انقلابی اسلامی انقلابی اصولی جماعت تھی پھر وہ قومی سیاسی اسلام پسند جماعت بن گئی پہلے نکتہ نظر یہ تھا کہ سالے معاشرہ قائم کر کے تو حکومتِ الہیہ کی طرف برا جائے لیکن پاکستان بننے کے بعد انتخابات کے ذریعے پاور کوریڈورز میں آنے کا ان کا موقف بن گیا یہ بات سامنے آگئی تھی اور یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ تحریک کے ذریعے ہمیں بہت کامیابی ہیں اصل ہوئی ہیں جماعت اسلامی جماعتوں کو لیکن انتخابات میں ہم بری طرح نکام ہوئے پھر ایک سوال یہ تھا کہ جب دنیا میں اتنی تبدیلییں آ جاتی ہیں انتخابات میں تو پاکستان میں کیوں تبدیلی نہیں آتی تو وہ بھی بتایا گیا تھا کہ دنیا میں بھی انتخابات کے ذریعے نظام نہیں بدلتا ہاتھ بدلتے ہیں وہ ہی جماعتیں رہتے ہیں ایک ڈیموکریٹس کی بجائے ریپبلکنز آ گئے اور پاکستان میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے تو نظام وہی کا وہی رہتا ہے لہٰذا اصل تبدیلی جو ہے وہ تحریک کے ذریعے انقلاب کی اصل یہ بات ہم نے ثابت کی تھی پھر یہ بھی ثابت کیا تھا کہ صرف پہلے بانی مہترم تو کہا کرتے تھے کہ جاگیرداری سسٹم جو ہے وہ اسلامی نظام کے قیام میں حائل ہے حالات بدلیں وقت گزرنے کے ساتھ یہ ثابت ہوا کہ جاگیرداری سسٹم ہی نہیں سرمایہ دارانہ ذہنیت اور سرمایہ کا استعمال جب ہے وہ بھی انقلاب کے تبدیلی کے راستے میں رکاوٹ ہے پھر ایک بات یہ سامنے آئی کہ افغانستان پر جب افغانستان میں جب مولا عمر رحمت اللہ علیہ نے اسلامی حکومت قائم کی یا اس کی کوشش کی تو بیرونی قوتوں نے حملہ کر دیا اگر آج ہم پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرتے ہیں اور بیرونی قوتیں حملہ کر دیتی ہیں تو ہمارے پاس اس کا کیا حل ہے تو اس میں بتایا گیا کہ جس طرح افغانستان نے اللہ پر برصہ کرتے ہوئے وہ ڈٹ گئے اس قوت کے سامنے عزم کے ساتھ اس عزم کے ساتھ کہ ہم حق پر ہیں ہم کامیاب ہوں گے تو اللہ پر برصہ کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی اسباب ہیں ان کا جمع کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے البتہ قطعی طور پر ہم ان اسباب پر انخسار نہیں کر سکتے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی اب آگے چلتی ہیں جو سوالات رہ گئے تھے ان کے اسی پینل کے ساتھ دوبارہ ان کا تعریف کرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سوال ہے شجاوزی شیخ صاحب آپ سے اسلامی جماعت انتخابات میں بری طرح نقام ہوتی ہیں گویا انہیں عوامی حمایت حاصل نہیں ہوتی پھر اسی عوام سے ہم تحریک کو کامیاب کرنے کی امید لگا لیتے ہیں جو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیتے وہ جانی و مالی قربانی کیسے اور کیوں دے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا عملی اور اہم سوال ہے کہ اسلامی جماعتیں اب جو ہم دیکھ رہے ہیں عوام ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ نکاح علماء سے پڑھواتے ہیں اسلامی جماعت میں لوگ موجود جو ہیں ان سے اپنے گھر کا جنازہ بھی پڑھوالیتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے یہ ایک الگ بحث ہے آپ کا اصل سوال یہ ہے کہ آخر جو عوام ان کو ووٹ نہیں دے رہے وہ پھر کیسے جان اور مال لگانے کے لیے تیار ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دینی سیاسی جماعتیں انتخابی عمل میں شامل ہوئیں اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ کئی مرتبہ وہ ووٹ بینک جو ہے وہ مسلک کی بنیاد پر بھی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے یہ ایک گفتگو کا پہلو ہے جس پر ہم تفصیل ویاء نہیں کریں گے اس وقت اور دوسرا انتخابی سیاست کی اپنے کچھ میکانزم ہیں کہ جہاں کئی مرتبہ اقتدار ہی مقصود بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کئی مرتبہ دینی سیاسی جماعتوں کو بھی جو عام پولٹکس کے میکانزم ہیں ان کا حصہ بننا پڑتا ہے اور کئی مرتبہ ان کا دینی سیاسی جماعت کا ٹائٹل کا ہونا اور ان کے انتخابات کے دنگل کے رویوں کا معاملہ کئی مرتبہ اس میں قول اف فیل کا ہمیں تضاد نظر آتا ہے اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پسند جماعتیں یا دینی سیاسی جماعتیں ان عوام ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں تو جو عوام ووٹ دینے کو تیار نہیں پھر وہ جان و مال کیسے لگائیں گے کسی تحریک کے لیے تو میں ارزی یہ کر رہا تھا کہ اسی ملک کے اندر جب خالص دینی ایشیوز پر تحریکیں چلیں اور دینی جماعتوں نے بھی کول دی ہے تو عوام سڑکوں پر بھی آئے ہیں اور انہیں وقت بھی لگایا ہے جان بھی پیش کرنے کو تیار ہوئے مال لگانے کو بھی تیار ہوئے جس اشارہ کر دیا جائے تو تحریک ختم نبوت کا معاملہ ہے خالص دینی معاملہ تحریک تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ ہے خالص دینی معاملہ تو انتخابی سیاست کے مقابلے میں جہاں کئی مرتبہ اختدار اصل مقصود بن جائے کرتا ہے اس کے مقابلے میں اگر خالص دینی معاملات کی بنیاد پر تحریک چلائی جائے تو یہ قوم بانج نہیں ہے اس نے ماضی میں بھی اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ خالص دین کے لیے اگر کوئی تحریک چلے گی تو انشاءاللہ و تعالی اس قوم کے افراد جو کہ مسلمان ہیں دین کا درد رکھتے ہیں وہ جان لگانے کو بھی تیار ہوں گے اور مال لگانے کو بھی تیار ہوں گے اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ عام انتخابی سیاست کے میکانزم میں اکثر مرتبہ اختیار مقصود ہو جائے کرتا ہے یہاں جب تحریک چلائے جا رہی ہے تو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں بھی آ رہی تھی رضائے الہی مقصود ہوگی اور جو اس کام کے لیے میدان میں اتریں گے ان کا کردار ہے اصل میں ان کا کردار ہے جو لوگوں کے دلوں کو جیتے گا ان کا وہ مخلص رویہ والا کردار ہے جو عوام کے دلوں کو جیتے گا جس کے نتیجے میں عوام خالص دینی اشیوز پر جان اور مال لگانے کے لیے انشاءاللہ و تعالی حاضر ہوں گے جی فرمائیے تحریک کے لیے مجورٹی نہیں چاہیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو مجورٹی چاہیے جبکہ تحریک کے لیے مجورٹی نہیں چاہیے اگر سائزبل مائنورٹی بھی اگر میدان میں آ جائے تو اس سے بھی تبدیلی آ جائے درست فرمایا آپ نے اتران صاحب تنظیم اسلامی کہتی ہے کہ اسلامی نظام کا جو حدف ہے وہ صرف تحریک کے ذریعے انقلاب کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ دوسری دینی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ انتخاب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ دونوں طریقے بیق وقت استعمال کر کے یعنی تحریک بھی اور انتخاب میں حصہ لے کر بیق وقت اگر یہ دونوں کام کیے جائے تو کیا حدف کا حاصل کرنا زیادہ آسان ہی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں طریقے ایک ساتھ استعمال کر کے حدف کا حاصل کرنا آسان ہوگا یہ تجربہ بھی اس سے پہلے پاکستان میں ہو چکا ہے لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ انتخابات کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن قوتوں کی خوشنودی درکار ہوتی ہے جن ووٹرز کی اور عوام الناس کی خوشنودی درکار ہوتی ہے اس کے لیے جو راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے وہ ایک دینی جماعت کو اور ایک دینی اجتماعیت کے لیے وہ موضوع نہیں ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہمیں ان کے جائز و ناجائز سارے کاموں کے اندر ان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے بحیثیت ایک انتخابی جماعت کے اور جب دینی جماعت اور انتخابی دونوں کام ایک ساتھ کرنے کے حوالے سے میں اردت کروں تجربہ جو دینی جماعتیں اس وقت موجود ہیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا انہوں نے دعوت کے ساتھ ساتھ خدمت کا منحج بھی اختیار کیا سوشل کام بھی کیے سب کچھ کیا لیکن پھر بھی ان کو ووٹ نہیں مل سکے اس لیے نہیں مل سکے کہ انہوں نے ان کے کاموں کے حوالے سے یہ سوالات پچھنے شروع کیے کہ بھئی اس کام میں آپ ہمیں لے کے ساتھ چل رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے شروع میں یہ معاملہ تھا بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے جب تبدیلی کی طرف بڑھتے بھی گئے تو پھر بھی کسی حد تک مکمل طور پر دین کے پہلو کو نہیں چھوڑ سکتے لہٰذا دونوں طریقے ایک ساتھ استعمال نہیں کیے جا سکتے انقلابی راستہ وہ ہے یا انقلابی تحریک کا راستہ وہ ہے کہ جہاں پر کسی کے مفاد کے خاطر ہم کام نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی رضا کیلئے کریں گے جبکہ انتخابی راستے میں ہمیں کچھ گروہوں کے مفادات کا خیال کرنا پڑے گا کچھ لوگوں کے مفادات کا خیال کرنا پڑے گا اپنے ووٹرز کے مفادات کا خیال کرنا پڑے گا لہٰذا یہ دونوں راستے ایک ساتھ نہیں چلائے جا سکتے ہمیں صرف انقلابی راستہ ہی اختیار کرنا ہوگا اور انتخابات کا راستہ جو ہے پاکستان کے اس سیناریوں میں میری نظریں وہ ممکن نہیں ہیں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات میں ایسا لینے سے سٹریٹ پاور بھی اسلامی جماعتوں کی کم ہوئے ہیں اچھا میں اس میں ایک بات دعا کروں پچھلے سوال کے والے سے کروں ایک بات دعا کروں کہ ایسی جماعتیں جو انتخابات میں اکثریت لے کر حکومتوں میں آئیں جب انہیں سٹریٹ پاور کی ضرورت پڑی تو ان کے سربراہان یا ان کے بانیان تک جو ہے وہ صدایافتہ یا کہیں سے کہیں پہنچا دیئے گئے لیکن ان کے لئے لوگ سلکوں پر نہیں آئے ابھی جو شجاوزی شیخ صاحب فرما رہے تھے جبکہ دینی جماعتیں جن کو ووٹ نہیں ملتے لیکن جب وہ انہیں تحریک کا راستہ اختیار کیا تو انہیں کامیابی ملی تو یہ بھی ایک بات خاص کہ وہ جماعتیں جو انتخابات میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں وہ بھی تحریک نہیں چلا سکتی جبکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر بھروسہ ہے اور اسی کے بھروسے پر اور اسی کی لحظہ کی خاطر آگے پڑھ کے کام کریں گے کیونکہ نظریہ کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے وہ دینی اجتماعیت کے رفقہ کے پاس اور کارکنان کے پاس زیادہ ہوگی اور پہلے یہ پہلو بارہار ذہن میں رہے جو بات شجاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اخلاص جو ہے وہ کردار اور اخلاص رفقہ کا کارکنان کا دینی اجتماعیت ہے اس کے اجتماعیت کے اخلاص وہ بہت اہم ہے بگیڑیس صاحب ڈاکٹر اسران عمر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ اسلامی طرز حکومت کے قریب تر ہے اب اس کو کافی وقت گزر چکا ہے ایک دہائی سے زیادہ وقت گزر چکا ہے کیا آپ ابھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام جو ہے اسلامی طرز حکومت جو ہے اس میں صدارتی طرز حکومت جو ہے قریب تر ہے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل اس کا پس منظر میں یہ ہے کہ خلافت اراشدہ کے نظام کے سب دیکھا جائے تو ایک یونٹی آف کمانڈ نظر آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے سربراہ مملکت بھی ہے سربراہ حکومت بھی ہے اور وہ اس چیز اس بات کا مشورہ شورہ کا مشورہ لینا اور مشورہ کرنا وہ تو ایک دینی ضرورت بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے لیکن اس مشورے کی پابندی بھی اس صدارتی نظام میں صدر پر لازم نہیں ہوتی اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہوتا اس شورہ کا کہ وہ شورہ اس کا ساتھ دے گی تو صدر رہے گا جس طرح پارلیمنٹی نظام میں ہوتا ہے عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی وزیراعظم کے خلاف اکثری ہے کہ اس کے ساتھ جب تک رہے گی پارلیمنٹ کی تو وزیراعظم رہے گا لہذا اس کو مختلف قسم کے لوگوں کے مفادات کا خیال رکھ کر ساتھ چلنا پڑتا ہے کوئی پوزیٹیو کام کوئی انقلابی کام کوئی ایسا کام اچھوتا کام وہ نہیں کر سکتا کہ جس میں عوام کی بہتری بھی ہو اور وہ پارلیمنٹ کے اس کے نمائندے بھی اس کے ساتھ ہو وزارتیں انہیں میں باٹنے پڑتی ہیں چاہے وہ اہل ہوں چاہے وہ ناہل ہوں پھر وہ لوگوں کے گروپس جو ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے جبکہ صدارتی نظام میں صدر جو ہوتا ہے وہ اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ وہ وزیر جو ہے اسی پارلیمنٹ میں سے لے ٹیکنوکریٹس جو ہیں جو ماہر اس چیز کے ہوں گے ان پہ وہ مشتمل اپنی کیبنٹ بنا سکتا ہے لہذا اس میں اس کو اس لحاظ سے اس اسلامی نظام کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا خلافت راشدہ کا رول موڈل ہے اس کے نزدیک نزدیک ہے سوال یہ آتا ہے اس میں بنیادی چیز جو آ جاتی ہے کہ کیا صدر جو ہے پھر وہ ایک متلق و ننان حکمران بن جائے گا ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی لیکن وہ چیک انڈ بیلنسیز آئین میں ہوتے ہیں ہمارے سامنے بہت سی دوسری ڈیموکریسیز ہیں امریکہ کی مثال کے طور پر ہے امپیش کیا جا سکتا ہے صدر کو لیکن وہاں پر مطلب یہ جس قسم کا پارلیمنٹری سسٹم میں جو محتاجی ہوتی ہے ایک سربراہ مملکت کی وہ نہیں ہوتی وہاں پر اسلام میں تو چیک انڈ بیلنس کا یہ معاملہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عصی کو راستے میں ایک بڑھی عروب کر کہہ دیتی ہے کہ جب اللہ نے ہمارا یہ مقرر نہیں کیا مہر تو آپ کون ہوتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتی ہے خلیفہ وقت کو یہ کہنے والی یا کوئی فوری طور پر کہا میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں یہ ہے اسلام کا نظام یہ ہے کہ اس چیز کو محتاج نہیں ہے عوام کو جواب دے ہے عوام کی فلا کے لیے بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے جب تنظیم اسلامی اسلامی انقلاب کے لیے مختلف مراحل جو تیہ کر ہی ہوگی تو کیا اس وقت دوسری اسلامی جماعتیں جتری بھی ملک میں ہیں جس نویت کی بھی ہیں جس طرح کی بھی ہیں وہ تنظیم اسلامی کی حمایت کریں گی اس کو سپورٹ کریں گی یا اس کے راستے میں رکاوٹ کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اسلامی انقلابی جماعت جیسا کہ تنظیم اسلامی اس مقصد کے لیے کوشش کر رہی ہے اور تاحال ایک جماعت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اگر ہم اپنے ساتھیوں کو پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ تیار کریں اور اس فکر کو اس دعوت کو قرآن مجید کے اس فکر کو ہم پاکستان کی دور دراز علاقوں تک پہنچائیں اور اس کا حق دا کر اور پھر یہ کہ اپنے اندر وہ نظم و زبط جس کا ہم بارہا جو ہے تقاضہ بھی کرتے ہیں اگر ہم اپنے اندر وہ نظم و زبط جو ہے وہ لے کر آئیں اور جو ہمارے اندر تربیتی اہداف ہیں اگر ہم ان کو بھی پورا کر لیں کہ ہمارے اندر نظم و زبط ہو اور روح ماہ و بینہم کی کیفیت پیدا ہو جائے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان مال خرچ کرنے کے لیے ایک طلب جو ہے ایک جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو جائے اور شریع آکام کے ہمارے ساتھی پابند ہو جائیں اور جیسا کہ انسان مسلمان کے اور کارکنوں کے وجود پر اور ان کے گھر میں بھی اسلام ہو تو پھر لازمان ایسی جماعت جب ایک بڑھے گی اور مطدب تعداد میں ہو جائے گی تو اس کی ایک ریپوٹیشن بن جائے گی پورے بلک کے اندر اور اس مطدب تعداد کے ہوتے ہوئے اگر باہمی مشورے کے ساتھ اقدام کا فیصلہ ہوتا ہے اور امیر اس بات کا تیہ کر دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ہون بک اگر کر لیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور میں سمجھتا ہوں صرف دینی جماعتیں نہیں عوام کی بھی بہت سی اکثریت جن کے اندر دعوت کا پورے حق ادا کر دیا گیا ہے وہ بھی اس کا ساتھ دیں گی اور جو بھی دینی جماعتیں اس وقت موجود ہیں آخر ان کے بھی مخلص کارکن بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور جب ایک فضاء بن جائے گی اور ایک ریپوٹیشن بن جائے گی تو انشاءاللہ اس کے کارکن بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لئے میدان میں آ جائیں گے اور مجھے یاد آتا ہے کہ اب بانیہ تنظیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر ہم اس وقت تو جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر وہ جماعت ان پرنسپلز پر قائم ہو جائے گی اور اگر اقدام کا مرحلہ آ جائے گا اور ملک کے اندر وہ فضاء پیدا ہو جائے گی تو میرا اپنا یہ خیال ہے انہوں نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت کے بہت سے لوگ بھی جو مخلص ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ خالصا دین کے لئے اٹھے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے اٹھیں اور نظام عدل قسط کے نفاظ کے لئے اٹھیں اور شریعت کے نفاظ کے لئے اٹھیں اور کسی انتخابی میدان کے اندر اور اس کی مکینز کے اندر جو ہے نہیں رہے تو وہ انشاءاللہ ضرور اس کا ساتھ دیں ڈاکٹر عدل سمی صاحب میں چاہوں گا کہ اسی سوال میں کیونکہ میرے نزدی یہ بہت اہم سوال ہے انہوں نے کارکنوں کا ذکر کیا ہے کیا قیادت بھی دوسری جماعتوں کی قیادت بھی سوالے سے تعاون کرے گی میں چاہتا ہوں اس کی آپ رفضات فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیک سا بس میں معاملہ یہ ہے کہ کارکن جو ہیں بالعموم ان میں خلوص و اخلاص زیادہ ہوتا ہے ان کے سامنے ویسٹریڈ انٹریسٹ اور یہ پارٹی اور وہ پارٹی اور پارٹی کا نام یہ زیادہ پیش نظر نہیں ہوتے لیکن جو بھی خواست ہوتے ہیں کسی پارٹی کے وہ پارٹی کی جو اپنی ذاتی حیثیت ہے اس کو بھی زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے انہیں اور اس کے علاوہ ان کے کچھ نہ کچھ ایک دنیا کے اندر ان کی انوالمنٹ اس پہلو سے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ خیال بھی وہ زیادہ جلدی ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کے اوپر اتنی محنت کی ہے پچاس سال سے ہم کام کر رہے ہیں یاسی سال سے ہم کام کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ پھل جو ہے یہ کوئی دوسری پارٹی لے جائے لیکن آپ تاریخ میں دیکھیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ قیادت یہ ہے پھر وہ بھی مانتی ہے سیدھی سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کے حیات تیبہ کا وہ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ بالکل تنگ ہو گئے اور آپ کو خاندان منوحانشب سے نکالا گیا آفٹر آل قیادت ہی تھی نا اوثر خضرج کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئی ہے اور انہیں پیشکش کیا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں اگرچہ مجھے سیرت میں کہیں ملا تو نہیں اس کا ریفرنس کہ عبداللہ ابن عبی جو سب سے بڑا منافق تھا وہ خضرج کا بہت بڑا سردار تھا لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس وقت اس کو بھی اندازہ نہیں ہوا شامل نہ ہوتی تو شاید سعید ابن عبادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکشنہ کرتے آکے وہ بھی اس وقت ہمجھا ہوگا تو جب کسی کام کی کامیابی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے اس کے فیصلہ ہو جاتا ہے کامیابی ہونے ہیں پھر سارے کام ہو جاتے ہیں پھر قیادت بھی سعید دیکھی جس کا عام طور پر امکان نہیں ہوتا شجوہ علیہ شیخ صاحب ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی تھی تو وہ انتخابات کے ذریعے تھی اکثر مورخ یہ کہتے ہیں کہ انیس سو چھالیس کے انتخابات جرے جو تھے وہ فیصلہ کن ثابت ہوئے تھے میری رائے تھوڑی سے مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو سنتیس کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ بھی بہت فیصلہ کن تھے اس لحاظ سے انیس سو سنتیس کے انتخابات کو تو کانگرس نے سویپ کر لیا تھا گیارہ گیارہ سویپ میں کانگرس آگئی تھی لیکن انیس سو چھالیس کے انتخابات میں مسلمانوں کی تمام سیٹے مسلم لیگ میں جیتی اگر انیس سو چھالیس میں مسلمانوں کی تمام سیٹے مسلم لیگ جیتی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان بنتا ہے تو پھر اب اسی پاکستان میں اسلام بطور نظام کے انتخابات کے ذریعے کیوں نہیں آتا بہت ویلیڈ اور بڑا اہم سوال ہے گو کہ میری پیدائی سے بہت پہلے کا واقعہ ہے لیکن بہرحال میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ دیکھئے جب پاکستان کے قیام کا معاملہ تھا تو یقیناً انگریز کی غلامی سے بھی آزادی اور ہندو کی اکثریت کے غلام بن جانا اس سے بھی بچنا یہ بہت بڑا مقصود تھا اور اس کے لئے تحریک پاکستان چری اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس تحریک پاکستان میں جو جان پڑی ہے وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پر البتہ بیک صاحب اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ووٹوں کی ضرورت تھی چاہے ووٹ ایک مسلمان باعمل مسلمان کا ہو یا ایک بے عمل مسلمان کا ہو بات تو چلیئے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ جا اور اس وقت ضرورت بھی خطے کی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک خطے کا حصول جو اس وقت مقصود تھا اس وقت تو تعداد ہی کی ضرورت تھی کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ مسلم بینک میں یا مسلم کیمپ میں آ سکے مسلم لیگ کے اور ایک خطہ مسلمانوں کو میسر آ سکے لیکن اس وقت جو حالات ہیں جیسے ہم مستقل یہ بات ہمارے پچھلے اپیسیوٹ میں بھی یہ بات تھی آج بھی گفتگو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جب شریعت کے نفاظ کی جد و جہد کا معاملہ ہے تو وہاں بہرحال ایسا نہیں ہے کہ شرابی مسلمان بھی اور جواری مسلمان بھی اور سودخور مسلمان بھی اور بے حیاء مسلمان بھی وہ تحریک میں حصہ ڈالے گا تو کوئی اللہ سبحان و تعالی کی مدد آ جائے گی ایسا نہیں اللہ کے دین کی جد و جہد جو ہے وہ بڑی پاکیزہ جد و جہد ہے اور اس کے لیے پاکیزہ افراد درکار ہیں ہم تو دیون سے بات کہہ رہے ہیں آج بھی اس بات کو دور آیا گیا کہ اخلاص کا بھی معاملہ کردار کی گواہی بھی اور توقل اللہ سبحان و تعالی کی ذات پر اور نصرت کا حصول اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے تو اللہ اپنے کلام میں واضح کہتا ہے کہ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو تقویٰ کی رویش اختیار کرنے والے ہوں تو جس وقت پاکستان کے حصول کے لیے یہ ووٹنگ کا معاملہ تھا اس وقت تو ہر طرح کے مسلمان نے ووٹ ڈی خطہ مل گیا اس خطے کو بھی ہم اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں لیکن جہاں تک اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاس کا معاملہ ہے تو بہرہ ستر برس سے زیادہ تو ہو چکہ ہر طرح کے مسلمان بھی موجود رہے ہر طرح کے مسلمان باعمل بھی کچھ اور بھی وہ انتخابی سیاست کے اندر بھی شامل ہوتے رہے نتائج کیا ہیں اس پر ہم کلام کر چکے ہیں تو حاصل کلام اس وقت خطے کی ضرورت تھی تو افراد کی تعداد نے کام کر دیا لیکن اس وقت اگر شریعت کے نفاس کی جد و جہد مطلوب ہے تو وہ اس طرح کے لوگ نہیں کہ جو بے عمل ہوں جو خدا کی شریعت کو اپنی ذاتی زندگی میں حد تل امکان بھی نافذ نہ کر رہے ہوں ان کے ذریعے سے منزل سر ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے تو تربیہ تیافتہ خوف خدا رکھنے والے اخلاص رکھنے والے اپنی امکانی حد تک شریعت پر عمل کرنے والے منظم طور پر جد و جہد کر کے ایک تحریک برپا کرنے والے افراد ہی ہوں گے انشاءاللہ کہ جن کے ذریعے نفاد اسلام کی منزل سر ہوں گے یہ میں بھی اس میں کچھ عرض کروں گا کہ بانیہ تنظیم رحمہ اللہ نے اسلام اور پاکستان میں ذکر کیا ہے کہ کیوں مسلم لیگ کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی اور اس کو سارا منڈیٹ ملا جبکہ جو مسلمان قیادت تھی یعنی علماء وہ کانگرس کے ساتھ تھے اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ مسلمانوں کے مدارس اور ان کے سارے ادارے ان کے فنڈ صرف مسلمانوں ہی سے آتے تھے اور ہندووں کے ساتھ یا سکروں کے ساتھ ان کا کوئی لیندین نہیں تھا جبکہ جو عام پبلک تھی کوئی ملازم آدمی ہے تو وہ بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ اگر کسی میک میں چپڑاسی کی پوسٹ نکلتی ہے پین کی نائب کاسد کی تو ہندو ڈیریکٹر ادھر در یہی دیکھتا ہے کہ کوئی ہندو ہی یہاں پر ملازم لگے کوئی مسلمان ملازم نہ ہو جائے اور اگر کوئی منڈی کے اندر ہے کاروبار کے اندر ہے وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اگر کسی ہندو آڑتی کو پلے دار کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ادھر در دیکھتا ہے کہ کوئی ہندو پلے دار ہی آئے اور وہ دو پیسے جائے وہ بھی کوئی مسلمان نہ لے جائے اس لیے انہوں نے مسلم جی کو سپورٹ کیا تو وہ ایک دینی مسئلہ نہیں تھا وہ ایک معاشی مسئلہ بھی تھا معاشی مسئلہ بھی تھا ٹرکی میں اطاعترک کے زمانے میں اس کے آنے کے ساتھ اسلام میں ایک شجر ممنوعہ بن لیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے علماء کرام کو ایک جہاز میں بٹھا کر اس جہاز کو غرق کر دیا گیا نماز پر پابندی قرآن پاک پر پابندی لیکن اس وقت ٹرکی میں اسلام کے حوالے سے کافی پیش رفت ہو گیا یعنی گویا وہ تدریجن اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کسی تدریج سے اسلامی نظام آ سکتا ہے یا یوں اسے ایک انقلاب کے ذریعے یک دم جو ہے وہ نافذ کرنا ہوگا جی بہت اہم اس سوالے سے آپ نے طرف سا تاریخ کو ہمیں بھی کھنگالنا ہوگا کیونکہ جب انیس سو ستائیس میں عطا ترک آئے ہیں اس وقت عطا ترک کے آنے کے بعد ایک ایسی شخصیت جس نے ان کا ساتھ دیا سعید نورسی انہوں نے ابتدان ان کا ساتھ دیا اور بعد میں جیسے ہی انہوں نے عطا ترک نے آئین پیش کیا اور اس آئین میں سیکولر دفعات آئیں اور اس آئین کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہے ان کی اس میں تبدیلی کا عمل شروع ہوا اور اس کے بعد یہ محنت کو ایک دن کی نہیں ہے بات آپ بکل درست ہے ایک دن کی محنت یہ نہیں ہے بلکہ یہ مستقلن ایک کام ہے اور بعد میں سعید نورسی کے انتقال کے بعد انہیس ساٹھ میں ان کا انتقال ہوا ہے ان کے انتقال کے بعد انہیس سو انہتر میں ان کے ہی شاگرد نجم الدین ارباکان جو ہیں انہوں نے بہرحال یہ بات محسوس کی کہ ہمیں اسلام کے لئے کام کرنا چاہیے اور یہ وہ ترکی ہے جہاں پر اسمبلی میں پارلیمنٹ میں یا کسی عوامی فورم پر اسکول میں کالیج میں کسی حوالے کے لئے بھی کوئی مذہب کا حوالہ بھی دینا قانونن منہ تھا اور آج تک منہ ہے آج تک منہ ہے آئین کی حد تک اور اس کے بعد اس جگہ پر ارباکان نے انیس سو انہتر میں ازادانہ الیکشن ڈڑا انیس سو ستر میں انہوں نے ایک پارٹی بنائی ملی نظام پارٹی جو کل ادم قرار دے دی گئی اس کے بعد پھر حمد کی انیس سو بہتر میں ملی سلامت پارٹی بنائی جس کے تحت الیکشن ہوئے ارتالیس سیٹیں آئیں انتخابات کے بعد لیکن پھر بغاوت ہوئی اور انہیں کل ادم کر کے باہر کر دیا گیا ارباکان کو پھر انہیں پیچھے رہ کر کام کیا رفا پارٹی بنائی انیس سو اسی میں انیس سو تیراسی میں رفا پارٹی بنائی اور اس کے بعد انیس سو اکانوے میں اس پارٹی نے مل جاتی انتخابات میں حصہ لیا پہلی دفعہ تیرانوے میں میر اس کے تحت بنے ہیں جو اب وزیراعظم ہے طیب اردگان دو ہزار تین میں جا کر ان لوگوں کو کامیابی ملی بات بھی کچھ صحیح ہے اور دو ہزار تین سے لے کے اب تک کا جو سفر ہے وہ کل اس پر میں نے کچھ گفتو کر دی تھی کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو کچھ سلسلہ ہے تدریجا آگے بڑھ رہا ہے لیکن اہم بات کیا ہے وہ یہ کہ ابھی تک بھی اسلام ان کی جو جد و جہد اور اسلام کے لیے نہیں ہیں آج بھی نج تیرانوے اردگان کے دور میں یہ دفعہ دفعہ نمبر انتیس کی ختم نہیں ہوئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ سیکولر فوج کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی مذہب کی طرف پیش رفت دو تو فوج حکومت پر قبضہ کر لے جو کوشش بھی کی تھی اس نے دو آئینی طور پر آئینی طور پر یہ آئینی طور پر ان کا حق ہے دوہزار سولہ میں کوشش کی آئین میں تبدیلی دوہزار اٹھارہ میں کر دی گئی ہے اب وہ آئین میں یہ تبدیل لیکن وہ شراب وہاں آزادانہ بکتی ہے وہاں پر پردے پر جو ہے اب پابندی ایک دور یہ تھا کہ وہاں پر اسکراف پہن کے کوئی اسمبلی میں نہیں آسکتا تھا لیکن یہ جو تدریج ہے یہ اسلام کے لئے نہیں ہے ابھی تک انہوں نے آزادانہ طور پر اسلامی نظام کا نعرہ نہیں لگایا بلکہ اس جماعت نے جسٹس انڈ ڈیولپنٹ پارٹی نے جو کام کیا تھا وہ خدمت کے منحج کے ذریعے کیا تھا ہم انقلابی منحج کی بات کرتے ہیں وہ خدمت کا منحج تھا بطور میر آئے اور لوگوں کے کام کیے پھر وہ بات وہیں آ جائے گی جو میں نے پچھلی ابھی بات کہی آپ سے کہ پھر لوگوں کے کام کریں لوگوں کو خوش کریں اور یہ خوش کرتے کرتے نہ جانے کی اب بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تحریک جو ہے وہ پچھلے ساٹھ سال کے اندر یہاں تک پہنچی ہے اور ابھی کامیابی سے ہم بہت دور اگر ہم اسلامی نظام کی بات کریں ابھی ترکی اس کامیابی اسلامی نظام کے لئے بہت دور ہے جبکہ جو تحریک ہے یہاں پر اس ملک میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں کہ تنظیم اسلامی بہرحال پاکستان کی حد تک ہم بات کرتے ہیں یہاں پر انتخابات کے ذریعے ناممکن ہے میری نظر میں یہ میری اپنی رائے ہے کہ میری یہ ناممکن ہے انتخابات کی تدریجن جو تدریجن کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے جس پر ابھی بار بار میرے اسازہ اکرام یہ موجود ہیں اشارہ کر رہے ہیں لوگوں میں کام کیا جائے سب سے پہلے اپنے خود اخلاص ظاہر کیا جائے رفقہ کا پھر اپنے کردار پر کام کیا جائے اپنے گھر پر کام کیا جائے اپنے اس چھے فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کر کے اپنے آپ کو تبدیل کیا جائے یہ ہے وہ تبدیلی جو محصر ہوگی اور جس کی وجہ سے پھر ایک وہ سائلنٹ میجورٹی کی حمایت ہمیں حاصل ہو سکے گی جو تحریک کے وقت کام آئے گی یہ ہے میرے بگیجی صاحب ایک تدریج زیادہ حق نے بھی اختیار کی تھی اس پر آپ کوئی تفسرہ کریں گے وہ اس وقت مومد و معامل ثابت ہو سکتی اسلام کو نفاظ کی والے سے دراصل بنیادی چیز جو بنیادی اس میں جو ایک فیکٹر بار بار ہم شاید اس پہ توجہ نہیں دے رہے کہ نظام میں تبدیلی تحریک چلانا اور انقلاب جیسے آج بھی دفاعر لیکچرز ہوئے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو منحج ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو طرفہ تبدیلی ہے انسان بھی بنیادی طور پر تبدیل ہوں انسان بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں انفرادی طور پر اور ایک تحریک بھی چلائی جائے اور صرف دعوت کے نتیجے میں نظام قائم نہیں ہوگا برکہ کسی مرحلے پر جا کر ریزسٹنس خود بھی شو کرنی پڑے گی اور پھر وہ ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ بھی آئے گا تو دونوں چیزیں ہوں گی یعنی لوگ بھی تبدیل ہوں گے اور وہ نظام تبدیل کرنے کی اوپر سے بھی کوشش کی جائے گی زیاوالحق صاحب کسی طرح بہارہ جو بھی ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ایک ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا اور اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کچھ تبدیل نہیں کی کوئی قامت سلاحات کا نظام قائم کیا کوئی زکاة کا نظام قائم کیا جیسے ہی مندر سے زیاوالحق صاحب ہٹے وہ تبدیلی بھی نیرے نفائی ہو گئی لوگ تبدیل نہیں ہوئے نظام تبدیل نہیں ہوا ایک وقتی طور پر ابھی ترکی کی مثال کے طور پر ہم مثال دے رہے ہیں تدریش سے کچھ چیزوں میں نرمی آ گئی ہے قانون مہیں کم موجود ہے اگر موجودہ جو وہاں کے صدر یا جو بھی ہیں رجب الرزگان وہ مندر نامے سے ہٹ جائیں تو پھر کوئی اور جو نظام آئے گا وہ ان چیزوں کو بھی نرن فائد کر دے گا کہ وہاں قانون بھی وہ تو آئی میں بھی تبدیلی بھی نہیں ہوئی تو یہاں بھی وہی مرحلہ ہے جبکہ جو انقلابی نظام ہوگا اس میں ایک تحریک میں جو کمیٹڈ لوگ ہوں گے ان کی زندگی ہی چینج ہوئی بھی ہوں گی ان کے ہاتھ میں جب نظام آئے گا تو پھر وہ جو نظام چلائیں گے اس میں کچھ مطلب لانجیبیٹی ہوگی دیر پائیت ہوگی وہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہوگا کہ ایک شخصیت منظر منظر سے ہٹ گئی اور نظام نے اکدم گر پڑا خلافت راشدہ کے نظام تھا چالیس سال تک جڑا ہے اس کے بعد اس میں بھی بتدریج کمی واقع ہوئی ہے لہٰذا ایک شخص کے آ کر اقتدار پر قبضہ کر کے چند قوانین نافذ کر دینے سے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا اس کی مثال ہمارے موجود ہے میں حال یہ مثال دیتا ہوں کہ تمام دینی جماعتیں جو ہیں وہ دوہزار دو کے ایکشن دوہزار تین کے ایکشن میں اکھٹی ہو گئی ایم اے میں بن گئی اور ان کو ایک شبہ میں حکومت بھی مل گئی لیکن وہ وہاں بھی نظام تبدیل نہیں کر سکے مطلب اقتدار میں بھی انتخاب کے نتیجے میں آ گئے میں اپنی ذاتی حوالے سے مطلب ہے تجربہ بھیان کر رہا ہوں کہ ایک موقع پر وہیں صوبہ جو ہمارا کے پی کے ہے وہاں پر کچھ لوگوں سے جو دینی ذہن کے لوگ تھے کہ انتخاب سے حکومت چینج نہیں ہو سکتی اور میں نے وہاں پر ان کو انہی کی مثال دی کہ ہم صوبہ کے بی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایم اے میں کی ایک دینی مطلب جماعتوں کے اتحاد کی حکومت ہے اور صوبائی آزادی حاصل ہے تعلیم جو ہے وہ صوبائی شعبہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں کیا تبدیلی کرتی تعلیم کے شعبے میں بھی ایک شعبہ جو صوبائی حکومت کا شعبہ تھا اس میں بھی وہ تبدیلی نہیں کر سکی ایک چیز میں بھی تو لہٰذا جو ایسے اچانک کہیں سے اقتدار مل جائے گا اور وہ اقتدار میں آ بھی جائیں گے جب بھی جب تک لوگوں کا نیچے تمام مزاج تبدیل نہیں ہوا ہوگا وہ ایک نظام میں پائیدار تبدیلی نہیں لاسکے خاکوائی صاحب آپ اس میں کوئی ضافہ کریں گے جی میں اس میں یہی کہانا چاہوں گا کہ افراد کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ سطح ہی ہوتی ہے نظام کی تبدیلی دیر پا ہوتی ہے اور پر اثر ہوتی ہے تو افراد اگر چہرے بدل جائیں گے یا زیاء الحق صاحب ہیں یا طیب اردگان ہیں وہ چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایک مذہبی انداز میں ہمیں کچھ چیزیں یہاں پر یعنی نافذ کرنی چاہیے کچھ عوام کی فلاہ و بیبوت کے کام کرنے چاہیے تو جب تک وہ رہے تو کچھ نہ کچھ ایک اثر بھی پایا گیا لیکن جیسے ہی وہ پردہ سیمی سے زیاء الحق ہٹے تو وہ ساری تبدیلی ختم ہوگی میں یہی سمجھتا ہوں کہ طیب اردگان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس وقت وہ ذاتی طور پر اچھا انسان ہے مسلمان ہے وہ چاہتا ہے لیکن وہ اپنے پیچھے جو وہ بابا قوم ہیں مصطفیٰ کمال پاشا ان کو بھی ڈیسون نہیں کر سکتے جیسے یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے ہم قائد اعظم اور اقبال کے نظریات کے مطابع پاکستان بنائیں کیونکہ بابا قوم جو ہیں لہٰذا وہاں پر بھی ان کو بابا قوم چاہے وہ سیکولر تھے ان کو تصریم کر کے وہ چاہتا ہے کہ کوئی جزوی تبدیلیاں آنی چاہیے یہ اس وقت تک رہیں گی جب تک وہ موجود ہیں اگر وہ پردہ سیمی سے ہٹ گیا اور ان کی جگہ کوئی اور آدمی آ گیا کچھ اور نظریہ گیا تو وہ ساری تبدیلی جو ہے وہ مٹ جائے شویہ عزیم شیخ صاحب آخری سوال آپ سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ انتخابات نہیں تحریک کی ضرورت ہے تو تحریک انسان چلائیں گے افراد چلائیں گے کچھ آپ چاہیں گے کہ وہ افراد کس طرح کے ہوں اور ہماری تنظیم کے لوگوں کو آپ کو اس حوالے سے ترغیب دیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اس تحریک کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے لئے جزاکراللہ خیران کثیرہ آپ کے سوال میں ایک چھوٹا سا میں اضافہ بھی کر لوں کہ یہ جو تحریک کے راستے کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ برسوں سے بیان فرماتے رہے فرماتے رہے فرماتے رہے اور اس پورے ٹاک شو اس کو کہلیں مذاکرہ کہلیں اس کا نتیجہ بھی یہی نکل لائے کہ پاکستان کے خاص تناظر میں اور پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس ملک میں شریعت کے نفاس کے لئے ہمیں ایک پر امن تحریک جو منظم تربیت یافتہ اللہ والے افراد کی تحریک ہو یہی راستہ موضوع اور فیزبل ہے یہ بات بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تو برسوں سے ارلی ایٹیز سے بیان فرماتے رہے لیکن الحمدللہ پاکستان میں سبھی لوگ مسلمان ہیں نائنٹی ایٹ پرسن لوگ مسلمان ہیں دین کا درد رکھنے والے علماء بھی ہیں دینی جماعتیں بھی ہیں الحمدللہ بھی اس بات کے شواہد مختلف جہوں سے آ رہے ہیں میں دو شواہد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ماضی کی سالان اجتماعات میں بھی اس کا ذکر ہوتا رہا لیکن آج موقع ہے کہ اس موضوع پر سوال ہے تو ذکر بھی آ جائے جس سال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا سن دوہدار دس چودہ اپریل کو انہی دنوں میں مکتب دیوبند کے چوٹی کے دھائی سو کے قریب علماء کا ایک اجتماع ہو رہا تھا جامعہ اشرفیہ لاہور میں جہاں ان کی علمی قیادت بھی موجود تھی اور سیاسی قیادت بھی موجود تھی مولانا صلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی رفی آثمانی صاحب مفتی تقیر آثمانی صاحب اسی طرح اور علمی قیادت ڈاکٹر عبدالزار سکندر صاحب اسی طرح مولانا فضل الرعمن صاحب بھی موجود تھے اور مولانا سمیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے اور پندرہ اپریل کو یہ اجتماع کا مبیش مکمل ہوا جو ڈیکلیریشن جاری ہوا جس کو تحریر کیا تھا مفتی تقیو اسمانی صاحب نے اور اس کو میڈیا میں پروڈیوس کیا تھا لامہ زاہدو راشدی صاحب نے اس کے دو حصے میں آپ کے سامنے مختصرن رکھوں ان حضرات نے جو دو ڈھائی دن کا اجتماع تھا اور مکتب دیوبند سب سے بڑا مکتب فکر اس پاکستان میں اور چوٹی کے علماء ڈھائی سو کی افراد کی تعداد میں کس نتیجے پر پہنچے اس پاکستان کے جتنے بھی اندرونی بیرونی مسائل ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہاں پر اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے جس کے لیے اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا نمبر ایک نمبر دو سب سے بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے اور اس کے لیے ہم ایک پر امن منظم غیر مسلح مطالباتی تحریک شریعت کے نفاظ کے لیے چلانی چاہیے ادھر چودہ اپریل کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا اندقال ہو رہا ہے اللہ ان کی مفرط فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو ارلی ایٹیس سے وہ لاحمل ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اسی پر ان علماء کا اتفاق وہ الحمدللہ یہ دو ہزار دس کی بات ہو گئی اپریل کی دو ہزار اٹھارہ پچھلے سال اور آپ کے علمے کے ہمارے کچھ ریاستی اداروں نے دہشک گردی کے خلاف ایک نیشنل لریٹف قومی سطح کا بیانیاں حاصل کرنے کی کوشش کی اور مختلف علماء سے بھی آرہ لی گئیں اس کے بعد معروف شہروں میں علماء کے سیمینارز منعقد کرائے گئے کرانچی میں جو صوبہ سن کی سطح کا سیمینار تھا جس میں تمام مقادر پر فکر کے علماء موجود تھے اور وہاں مفتی تقیو اسمانی صاحب کا اب یہ پچیس منٹ کا لیکچر تھا جو انٹرنیٹ پر آپ کو اویلبل ہوگا اور اس لیکچر میں انہوں نے آخر میں جو بات کہی میں آپ کے سامنے سمب کروں انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں آپ علماء سے یہ ارز کرتا ہوں میں نے آپ نے ہم نے ہمارے علماء نے ہماری دینی سیاسی جماعتوں نے آج تک کوئی ایک تحریک بھی شریعت کے نفاظ کے لئے چلائی یہ کوٹ ان کوٹ اگزیکلی الفاظ ہے ہم نیٹ پر جا کے سن لیچے ہم علماء نے ہماری دینی سیاسی جماعتوں نے آج تک کوئی ایک تحریک بھی شریعت کے نفاظ کے لئے چلائی آگے انہوں نے بھی تحریک ختم نبوت کا حوالہ دیا کہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں اور اللہ نے کامیابی ہمیں عطا فرمائی اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ میری صاف گوئی کو ماف کیجئے گا یہ مفتی تقیو اسمانی صاف کی الفاظ ہیں میری صاف گوئی کو ماف کیجئے گا ہمارے حکمرانوں کو بھی ایک بات سمجھ میں آگئی جو جتنا مضبوط جھوٹا لے کر آتا ہے تب ہی حکمرانوں کو اس کی بات سمجھ آتی میں خاصے بات واضح ہے تو پر امن غیر مسلح منظم تحریک شریعت کے نفاظ کے لئے یہ ان علماء کرام کا بھی انالیسی سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اب آپ کے سوال کا وہ حصہ کہ رفقائے تنظیم اسلامی کے لئے اس وقت کیا یاد دہانی کی بات ہو سکتی ہے بھائی اللہ کی شریعت کے نفاظ کے لئے اللہ والوں کی ضرورت ہے بانی تنظیم اسلامی کے الفاظ تھوڑی دیر پہلے میں کوٹ کر رہا تھا رحمت اللہ علیہ جو سورہ حج کی آخری آیت کا جو درس بیان القرآن میں ہے دور ترجم قرآن کے تعلق سے اس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا دین بڑا پاکیزہ ہے اس کی جیتو جہت بڑی پاکیزہ ہے اس کیلئے افراد بھی پاکیزہ درکار ہوں گے ہمارے اس پانچ فٹ کے ساڑھے پانچ فٹ کے وجود پر جس پر میرا اختیار ہے یہاں شریعت کا نفاظ اور یہ بدلے ہوئے افراد جب منظم ہو کر انشاءاللہ شریعت کے نفاظ کے لئے تحریک برپا کریں گے تو پھر ان متقین کے ساتھ ان اللہ والوں کے ساتھ جب اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ اس ملک میں ہم جو خواب ہے ہمارا اللہ کرے گا کہ وہ اس کی تعبیر بھی ہمارے سامنے آئے گی تو اپنے کردار کی گواہی کردار کی گواہی کردار کی گواہی اور اللہ والا بننا اور اللہ والوں کی جماعت منظم کرنا یہ اس وقت فوری کرنے کا مستقل کام ہے تب کوئی وہ تحریک کا مرحل آئے گا کہ ہم نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باگ کرنے کے لئے میدان میں اتریں گے اللہ وہ وقت بھی ہم سب کو عطا فرمائے بہت شکریہ رفقہ گرامی یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی اور آپ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا نظام ممکن نہیں ہے انتخابات کے ذریعے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تحریک چلائی جائے لیکن وہ تحریک چلانے کے لئے متحرک ہونا پڑے گا نا اور پھر یہ بات کہ اگر یہ اللہ کا کام ہے ایک پوائنٹ ذرہ بڑے غوش سے سماعت فرما لیجئے اور تھوڑا سا کروا ہے اب مجھے پیس کی معذرت سے ارز کروں گا اگر دین کا کام کرنا سموتات کو قبول کرنا سننا اور ماننا دین کا کام ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کو اگر آپ کو ثواب ملتا ہے اگر تو نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوگا اگر ہم سموتات کو نہیں مانتے اور اس نے میرا موڑ نہیں سیا اور اس نے آجنی گیا یہ کیا روئیہ ہے اور میں آپ کے روئیہ نہیں پتہ نہیں کس کس کا اس طرح کا ہے جب تک یہ روئیہ نہیں تبدیل ہوں گے میرا موڑ نہیں تھا میرا خیال نہیں تھا جب تک یہ روئیہ تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک تحریک چلانے کے لیے متحرک لوگوں کی ضرورت ہے ٹلے مٹھے لوگوں کا نہیں ضرورت رہی ہے وآخر دعانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ آپ سب حضرات کا شکریہ جی برای جی میں آپ سب حضر کی دائ decis significance میں آپ سب حضر کار و حضر موڑللہ میشگ سب حضر میںیں برای جی انhindے موڑ بودی عومبر برای جی برای جی جنب